ہمارے ناظرین کو ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل کی جانب سے خوش آمدید ہمارا آج کا موضوع ہے آپ کے گھر کی صفائی کا حل سرکہ اور ٹیشو پیپر میں آپ کے گھر کی صفائی کا حل سرکہ اور ٹیشو پیپر میں کسی بھی گھر میں سب سے مشکل کام گھر کی صفائی سترائی اور اس صفائی سترائی کو دن بھر قائم رکھنا ہے اگر آپ صفائی پسند ہیں تو ایسے گھر میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جہاں صفائی کا انتظام نہ رکھا جاتا ہو ویسے بھی گندی جگوں پر بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسری مشکل یہ ہے کہ آج کل صفائی رکھنے والی اشیاء بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو کمرے، ہمام، کچن، گھر کا سہن غرص کے گھر کے ہر پورشن کی صفائی کے لیے الہدہ الہدہ صفائی کی پروڈکٹس خریدنی پڑتی ہیں اس مہنگائی کے زمانے میں صفائی کی ان تمام اشیاء کا خریدنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو صفائی کا ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے گھر کی صفائی کے تمام مسائل کو حل کر دے گا یہ طریقہ نہ صرف آسان ہے بلکہ انتہائی سستہ بھی ہے اور گھر کی خواتین کے لیے گھر کی صفائی کے تمام مسائل کا ایک بہترین حل بھی ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سرکہ اور ٹیشو پیپر کی ضرورت پڑے گی ناظرین سرکہ میں بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سمجھدار خاتون اس کو گھر کی ضروریات کا ایک لازمی جز سمجھتی ہیں ہر صفائی پسند گھر کے کچن میں آپ سرکہ ضرور موجود پائیں گے بعض مغربی ممالک کے کلچر میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ گھر میں سرکہ رکھنے سے کسی قسم کی معاشی تنگی نہیں آتی اگر آپ اچھی مقدار میں پانی میں سفید سرکہ ملا کر گھر کی صفائی کریں تو اس سے گھر میں موجود تمام جراسیم ختم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ سستہ مل جاتا ہے دوسرے اس قدرتی پروڈکٹ کے استعمال سے کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچتا جب آپ موب اور سابن سے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو لاکھ صفائی اور وائپر کرنے کے باوجود فرش پر کچھ نہ کچھ سابن کی چکنائی ضرور رہ جاتی ہے اور اس سے پاؤں فسل کر چوٹ لگنے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے اس کا بہترین اور مکمل حل یہ ہے کہ آپ پانی میں سرکہ ملا کر فرش کو دھوئیں یہ فرش کی چکنائی کو مکمل طور پر دور کر دے گا آج ہم آپ کو سرکے کا ایک ایسا انوکھا استعمال بتاتے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو ہمیں امید ہے کہ یہ نسخہ آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ اپنے کھانے کی میز کی صفائی کے لیے سرکہ سے بہترین وائپس بنا سکتے ہیں یہ ایک ایسا سستا نسخہ ہے جو صفائی قائم رکھنے کے لیے انتہائی مفید اور کارامت ہے نسخہ یہ ہے سفید سرکے کا ایک کپ لیں اور ایک رول ٹیشو پیپر کا لیں پھر ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور ان کو ایک شیشے کے مرتبان میں ترتیب سے رکھ دیں یعنی تہ پتہ ہر ٹکڑے کو تہ کر کر ترتیب سے رکھ دیں اب آپ اس مرتبان میں سرکہ انڈیل دیں اور مرتبان کو اچھی طرح بن کر دیں لیجئے آپ کے پاس کھانے کی میز کی صفائی کے لیے بہترین وائپس تیار ہیں یہ وائپس نہ صرف آپ کے کھانے کی میز کی صفائی کے کام آتے ہیں بلکہ اس کی بو سے چھوٹیاں اور مچھر بھی دور بھاگ جاتے ہیں